سمات فرمالو 29 ستمبر اتوار صبح 8 بجے تو ایک بجے تک جامعہ مسجد بلال پرانا چھجو کی روٹیبہ محمد نگر بی بیاں دا پروگرامیں خواتینہ گیا پی لے ہوتھے پہنچن اور اس پروگرام میں کامیاب کرنی یکم اکتوبر صبح 10 بجے منگل والے دن دستوں دوپیر تک ایک بجے تک انشاءاللہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث عالم گی روڑتے بی بیاں دا پروگرامیں او دے اندر بھی خواتینہ گے گزارشیں ضرور پہنچن اہل خیہ جی میرا بھائی کاروباری طورتیں لیندین دے معاملات پریشان ہیں دعا کرو اللہ اپنی رحمتنا تمام دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرمائے تیس تنور یعنی اے جڑا سونوار آ رہے ہیں اس سونوار نو انشاءاللہ الرحمان جامعہ مسجد مسلم المعروف لودیاں والی اے محلہ مومن پورا اتھے انشاءاللہ درس قرآن واسطے میں حاضر ہواں گا جڑے احباب اتھے پہنچنا چاہاں ضرور تشریف لیان چوری محمد عارف خان محمد افضل خان تارق خان ایک سائز انسپیکٹر اور نہ دے والد محترم شیر محمد خان قضا الہی نہ وفات پا گئن انہا لیلہ وانہا الہی راجون ٹائی بجے اور نہ دی نماز جنازہ اڈے والے قبرستان ادا کیتی جائے گی اللہ مرحومن کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اہل خیادی بچے ہیں واسطے سیتان درستی دعا کرو کاروبار واسطے اللہ برکت فرمائے پنچ سو روپیاں انہا مدرسے واسطے پیجے اللہ انا دائے تعاون خبول فرمائے کیا قبرن پکا بنانا یا مٹی نہ لے کرنا جائز ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی باقیدہ ذمہ داری لائی باقیدہ ڈیوٹی لگائی آپ نے فرمایا ایک بلشتوں جیڑی قبر اچھی ہوئے انہوں برابر کر دیتا جائے یعنی پکی قبر دا اسلام اندر کوئی وجود نہیں کوئی عدی صحیح روایتوں کسے تو دلیل نہیں اور ہاں تازہ قبر ہوئے انہوں کچھ وقت واسطے مٹی شٹی پا کے سنبھالو لیکن انہوں بہت زیادہ ہو دی حفاظت کرنا یہ دی کوئی دلیل نہیں اے کاروبار دی برکت واسطے دعا کرو اللہ انا دے کاروبار برکت فرمائے ایک بھور صاحب نے کہا جی دعا کرو اللہ انا دے کاروبار برکت فرمائے انشاءاللہ الرحمن اٹھائی ستمبر ہفتے والے دن نماز مغرب تو لے کے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث کانفرنس جامعہ محمدیہ کنگنی والے بائی پاس تو تھوڑا آگے جامعہ محمدیہ اہل حدیث جماعت دا عظیم ادارہ او تھے انشاءاللہ الرحمن عظیم الشام کانفرنس ہو رہی ہے سابزادہ ابتسام علیہ زہیر رانہ شفیق خان پسروری کاری سحیب آمد بیر محمدی والنہ یوسف پسروری ناصر مدنی اور میں انشاءاللہ الرحمن اتحاضر ہوں آگا اور ایتھوں اہل حدیث یوت فوس دی طرفوں گاڑی جائے گی نماز مغرب دے فوراں بعد مسجد دی بیک سیڑتے گڑی کھڑی ہوئے گی جیڑے دوست جانا چاند ہو اتھے تشریف لے جاؤ تو انہوں لے بھی جانگے اور شاید واپس بھی لے کے ہوں گے آج نماز مغرب دے بات جامعہ مسجد مدنی اہل حدیث لائن پار کاموں کی حافظ مظر شزاعت سلفی صدر اہدنی یوت فوس زلہ گجنہ والا درس قرآن ارشاد فرمان گے تین اکتوبر جمعہ رات نماز مغرب دے بات مسجد ابو حریرہ تولے کی روڑ مولانا ناصر مدنی خطاب کرنگے انتیس ستمبر اتوار مرکزی مسجد دے اندر اتھے ہی مولانا محمد حسین مدنی صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے اور یہ تمام پروگرام اہل حدیث یوت فوس دی طرف ہونے سبحانہ رب بکرب